السلام علیکم everyone welcome back to my channel تو جو آج کی ویڈیو ہے is a comparison video between these two products جو کہ آپ لوگ کے سامنے ہیں میں آپ کو ان دو پروڈکس کے بارے میں آپ کو اپنا ریو دوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو یہ خریدنے چاہیے کہ نہیں خریدنے چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں سبسکرائب to my channel if you like this video give it a thumbs up اور جو ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھا جی تو سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ویڈ کی جو یہ ہیں ویکس سٹرپس آہ 99 روپیز کی ہیں اور اس کے پر لکھا ہے ویکس سٹرپس ایزی جل ویکس تیکنالوجی ہاف آرمز بیک ٹھیک ہے اس میں فور سٹرپس ہوں گی ٹھیک ہے نورمل سکن کے لیے اور پیچھے سے جو ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا یہ سارا جو ہے طریقہ بتایا ہوا اس کی ایکسپائری ڈیٹ بتائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا کیا پروڈکٹس ہیں انگریڈینٹس ہیں یہ بتایا ہوا ہے اب میں نے آپ کو اندر سے پہلے اس کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کی ہیں اچھا تو یہ ہے ایک سٹرپ پوری کیونکہ میں نے اسے یوز بھی کیا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر کیسے ہیں اس کے اوپر لکھا تو یہ ہاف جو ہے آم جو ہے ہاف آم پیک ہے مطلب کہ آدھے آدھے آپ کے بازو جو ہے اس میں جو ہے ان کی ویکس ہو جائے گی مگر جو میرے جیسا بندہ ہے لائک اس کا تو ان سے کوئی کام نہیں بن سکتا لائک ہاف آم تو کبھی بھی نہیں چار سٹپ سے میری میری تو نہیں ہو سکتی تو میں تو صرف جسٹ جو جو ہے اس سے جو ہے جو فنگرز کے جس طرح سے بال اتارنے ہوں تو جس طرح سے میرے آپ لوگ دیکھ رہوں گے یہاں پہ ہیں اگر میں سکتیardoz ہے تو میں یہ جو ہے ان کو جو ہے چھوڑ چھوٹی سٹرپس میں یا اپر لپس جو ہے وہ رو مووک کرنے تو تو میں ان کو چھوڑ چھوڑی سٹرپ میں آموں کا کٹ یہ میں نے اس کو یوز کر کر دیکھا تو یہ اس طرح سے یہ سٹرپat ہیں یہ ایک فل سٹرپ ہے یہ اس طرح کر کے آپ اسے کھول کے یہ ڈو بنا لیں گی تو اس طرح سے یہ فور ہو جائیں گی اچھا ویکس کرنے کے اس کے بعد انہوں نے ایک وائپ دیا ہوا ہے پرفیکٹ فینش وائپ اس کے بعد آپ نے ویکس کرنے کے بعد اس وائپ کے ساتھ اندر سے یہ نکلے گا اس کو یوز کر کے اسے رموو کرنا ہے ویکس کو رموو کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہاں سے تھوڑی سی کاٹ کے جو ہے میں نے کہا کہ میں پوری یوز نہ کروں اس کا بھی میں آپ کو لوجک جو ہے اب بعد میں بتاتی ہوں کہ یہاں سے دیکھیں میں نے تھوڑی سی کاٹی ہے اور پھر میں نے اس کو یوز کیا ہے اور باقی جو تھی وہ میں نے سیو کر لی تھی اب ریزن بھلا کیا تھی اسے کاٹ کے جو ہے وہ یوز کرنے کے وہ یہ ریزن تھی کہ یہ ویکس جو ہے آپ ایک دفعہ اپلائی تو کر لیتے ہو پروپرلی یہ جو اترتی ہے نا وہ اس وائپ کو یوز کر کے ہی اترتی ہے ادروائز اگر آپ نے اسے اتارنا ہے آپ پانی سے تین چار دفعہ دھولو یہ اترتی نہیں ہے مجھے تو یہ خاص نہیں لگی اور جو ہے اسے اتارنا بہت مشکل ہے ہر وقت وہ جو ہے چپ چپی اسے یوز کر کے تو اتر جاتی ہے میں نے ایک دو دفعہ اسے یوز کیا کچھ جگہ سے تو بہت آسانی سے یہ اتر گئی بٹ کہیں جو ہے نا یہ بھی نہیں کام کیا اسے بھی نہیں اتری ویکس بعد میں اتنی پانی کے ساتھ اتارنے میں بھی اتنی جنوی دو تین دفعہ دھویا بٹ وہی وہ چپ چپی سی فیلنگ سٹکی فیلنگ سی جو تھی نا وہ نہیں گئی تو مجھے تو یہ پروڈکٹ کو خاص نہیں لگا ایک نائنٹی نائن روپیز نائنٹی نائن روپیز ہے اور فور سٹپس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو اتارنا ریموف کرنا جائنا بہت ہی مشکل ہے اور مجھے کوئی اس کا فارمولا بھی خاص نہیں لگا بٹ ویڈ ہے ویڈ کے پروڈکٹ اچھے لگتے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لیں ٹھیک ہے مجھے تو یہ کچھ اتنا خاص نہیں لگا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ کیوں مجھے جو ہے یہ اتنا خاص نہیں لگا ٹھیک ہے اچھا اب جو ہمارا نیکس پروڈکٹ ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہے گولڈن گرل کاسمیٹک کی سوفٹ ٹچ نیو کریم ویکس اچھا یہ اس کی آوٹر پیکیجنگ ہے آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ مینچن کی ہے اس کے اندر کیا کیا آپ کو مل رہا ہے جیسے کی کریم ویکس جار کلوتھ سوری یہ ذرا شائنہ آ رہی ہے لائٹ کی کریم ویکس جار اور کلوتھ سٹرپ اور اس کے اندر آفٹر ویکس جو ہے وہ لوشن ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی آوٹر پیکیجنگ ہے آپ کو میں آوٹر پیکیجنگ اس کی دکھا رہا ہے دیکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہے اس کا وہ ویکس جار ٹھیک ہے اسے میں اندر سے کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اپن کر کے دکھا رہی ہوں اس کے اندر سے یہ کس طرح سے ہے یہ ہے ہربل تو اس کا کلر تھوڑا سا اندر سے اس طرح سے ہے ٹھیک ہے گرین کلر کی ہے اچھا یہ ہو گیا اس کا جار یہ اس کا جار ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے یہ کلوٹھ ویکس کلوٹھ اچھا اچھا یہ نا ایک کمپلیٹ بڑا کلوٹھ ہوتا ہے اس طرح سے یہ میں نے کٹ کے نا ہاف آف کر لیا ہے تاکہ مجھے نا ایزیلی جو ہے پرائیوٹ پارٹس جیسے انڈر آم کی اگر آپ نے ویکس کرنی ہے تو وہ ایزیلی ہو سکے دو پیچز آپ دو دفعہ اپلائے کر کے ایک دفعہ میں ہی آپ جو ہے نا اپنی انڈر آم کی ویکس جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں یہ جو ہے یہ میرا پرانے سیکنڈ باکس ہے یہ سیکنڈ باکس میں یوز کر رہی ہوں اس سے پہلے والا جو باکس تھا یہ اس کی جو ہے نا وہ سٹرپس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے اس کے اندر یہ لوشن ہوتا ہے اچھا بیسے تو میں یہ لوشن یوز نہیں کرتی اکثر میرا ضائع ہی ہو جاتا ہے اس کے میں ویکس کرنے کے بعد جو ہے وہ الویرا جیل جو ہے وہ یوز کر لیتی ہوتی ہوں بٹ میں نے ریویو دینا تھا اس لئے میں نے اس دفعہ اس کو یوز کر کے دیکھا تو یہ تو مجھے کچھ خاص نہیں لگی اس کے اندر والی جیل مگر آپ پھر بھی دیکھ لیں یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ جیل ہے اس میں تھوڑی سی میں نے چھوڑی بھی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں درائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ جو تھی آفٹر ویکس لوشن ہے فور سودنگ مگر میں یہ یوز نہیں کرتی تو یہ مجھے میں نے صرف آپ لوگوں کو ریویو دینے کے لیے تھوڑا سا یوز کیا تھا اس لئے یہ اوپن ہے تو مجھے یہ کچھ خاص نہیں لگا تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ الویرا جیل ہی یوز کر لیا کریں تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر سے جو ہے نکلی ہیں اچھا اب اس پرادکٹ کی جو اچھی بات ہے کہ ایک تو اس پرادکٹ کی پرائز ہے 150 روپیس سوری 140 روپیس ٹھیک ہے 50 روپیس مطلب کہ 40 روپیس اس سے زیادہ ہے بٹ پرادکٹ کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے کافی پرادکٹ آپ کو اس میں مل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو آرمز ہیں कسی بھی ایریہ کے جس کے بھی سوری آرمز کہہ رہی ہوں ہیئرز ہیں جو ہیئرز ہیں آپ کے کسی بھی ایریہ کے کہیں کہ بھی آپ نے بےشک آپ نے آرمز کرنی ہے لگز کرنی ہے انڈر آرمز کرنی ہے بہت ایزیり جو ہے نا آپ کے جو침ہے بال ensuite فرادکٹ کی جائیں دوسری بات یہ جو مل اور سب سے اچھی بات جو مجھے اس پرادکٹ کی لگتا ہے کہ یہ پانی سے بھی آرام سے اتر جاتا ہے جیسے آپ نے بہت ایزیلی پانی سے جو ہے نا رنس آف ہو جاتا ہے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کو اتارنے بھی جبکہ جو یہ بیٹ کی ہے سٹرپس ہیں از یو کین سی یہ صرف دو سٹرپس ہیں اور ان کی پرائز بھی نائنٹی نائن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک تو پروڈکٹ بہت کم ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اس کو رموو کرنا کبھی کبار بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ سٹک کر جاتی ہے اور احسانی سے نہیں اترتی ٹھیک ہے تیسری چیز اس کو اتارنے کے لیے یہ وائب کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پانی سے تو آپ ناممکین ہی سمجھے یہ اتر جائے آپ کے سکن سے تو دیفنیٹلی میں یہاں پہ آپ کو جانا یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ایک تو یہ بجٹ فرنڈلی ہے یہ ویکس ٹھیک ہے میری ویڈیو سپانسر نہیں ہے آپ کو بتائیں جو مجھے کب سے فالو کر رہے ہیں آپ کو بتائیں میری ویڈیو سپانسر نہیں ہوتی تو میں اپنا آنس ریویو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جو ہے ایک تو بجٹ فرنڈلی ہے ون فورٹی روپیز کا اتنا بڑا جار آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے یہ سارے انوانٹڈ ہیر جائے وہ ریموو بھی کر دیتی ہے اور ایزیلی جو ہے رن سوف بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو سکن ہے وہ کافی سموت اور سوفٹ ہو جاتی ہے لائک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے تو آئی ڈیفنیٹلی ریکمینڈ ڈس پروڈکٹو یو گائز باقی اگر آپ ویڈ کی جو ہے ویکس یوز کرتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرنس اچھا رہا ہے تو میں آپ کو منع نہیں کروں گی آپ لوگ یوز کریں اور کرتے رہیں بٹ میں جو ہے اپنے پیسے دوبارہ اس پر انویسٹ نہیں کروں گی آئی ڈیفنیٹلی بائی ڈس ون ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو ہے کوئی question ہو ان پرادکٹ سے ریلیٹڈ وہ پوچھنے ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے انسٹرگرام پہ بھی ضرور فولو کریے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر